ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھائی کے پانی کا حق ماریں گے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی تقسیم کو ملسپانہ تقلیقے سے ہونا چاہیے یہ 1991 کے ایکارڈ کو یہ پڑھ لیتے ہیں جس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ the provinces will have the freedom within their allocations to modify system by resources سوبوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے حصے کے پانی کو وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے وہ چانی توسا پانینا لنک کنال کے اندر جو پانی چھوڑا ہے وہ رنگ اور کنال جو مظفر گھر کا ایک جو ہمارا علاقہ ہے جس کو کنی اور سے پانی دینے کی جگہ نہیں ہے کوئی اور سوچ نہیں ہے تو وہاں پہ ان کے لیے ہم نے پانی چھوڑا ہے پنجاب نے اپنی باقی نہروں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی کم کر کے اور کونسا پانجنا لنک کنال کو ہم نے پانی دیا ہے جو پانی کی تقسیم ہے یہ دس دس دنوں کے ساتھ ہوتی ہے ٹین ڈیلیز جس کو کہا جاتا ہے تو اپریل کے مہینے کے جو پہلے ٹین ڈیلیز تھے اس میں پنجاب کی شورٹیج 45% تھی سندھ کی شورٹیج 9 فیصد تھی دوسرے ٹین ڈیلیز جو اپریل کے تھے پنجاب کی شورٹیج 34% تھی سندھ تھی جو تھی وہ ساپ مائنس 7% تھی تیسرے جو ٹین ڈیلیز تھے اس میں پنجاب کی شورٹیج 19% تھی اور سندھ کی دس فیصد تھی تو پھر اس کے بعد مائی کے مہینے میں جو ہے پنجاب کی شورٹیج جو تھی وہ مائنس 19% سے کم ہو کے وہ 14% پہ آگئی اور سندھ والے بھائیں ان کی شورٹیج جو ہے کیونکہ وہ پہلے ان کے پاس زیادہ پانی جاتا رہا تھا تو کیونکہ پنجاب کو اس کے حصے کا پانی دینا تھا تو اس میں ان کی شورٹیج میں کچھ اضافہ آیا لیکن اس پورے سیزن کا جو اکاؤنٹ لیں ہم جو پورا کھاتا اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کو 22% کی کمی ہے پانی کی اور ہمارے سندھ کے بھائیوں کے لیے 17% کی کمی ہے